اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائید رہے ہیں جو ہم اپنے سبت کا آغاز کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ ربی زدنی علمہ اے میرے رب میرے علم اضافہ فرما مجھے ایسا علم اتاکہ جو مجھے اچھا انسان اچھا مسلمان اور اچھا پاکستانی شہری بنا ہم نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کر رہے ہیں نات ایسی شاعری ہے جس میں صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ کی جائے ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں یعنی خاتم النبیین ہیں قرآن مجید میں آتا ہے نہیں ہے محمد باپ کسی کے تمہارے مردوں میں سے لیکن رسول ہیں اللہ کے اور آخری ہیں نبیوں میں اور ہے اللہ ہر چیز سے واقف قرآن مجید میں آتا ہے اور ہم نے تو بس تجھے رحمت للعالمین تمام جہانوں کے لئے ایک رحمت بنا کر بھیجا ہے اللہ رب العالمین ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے ایک اور جگہ آتا ہے یقیناً ہے تمہارے لئے اللہ کے رسول میں نمونہ بہترین ہر اس شخص کے لئے جسے امید ہو اللہ کی اور روزے قیامت کی اور وہ ذکر کرتا ہو اللہ کا کسرت سے تو پیارے بچوں ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمیں دنیا میں تھوڑی دیر کے لئے آئے ہیں ہمیں اپنے آمال کے جواب کے لئے قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے تمہیں چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیر بھی کریں آج ہم کچھ نئے الفاظ بنائیں گے سابقہ ایسے حرف یا لفظ کو کہتے ہیں جو کسی لفظ کے شروع میں لگایا جائے اطلاع ادب سے پہلے اگر ہم بے لگائیں تو یہ بے ادب بن جائے گا ادب کہتے ہیں اترام کو اور بے ادب جو بتتمیزی کرے وہ بے ادب کہلاتا ہے اور سمجھ کے آگے ناسمجھ لگا دیا جائے پہلے تو یہ ناسمجھ بن جاتا ہے یعنی جس کو سمجھ نہ ہو جو کم اکل ہو مول کہتے ہیں قیمت کو اور ان مول جس کی کوئی قیمت نہ ہو جو بہت قیمتی ہو بے نا اور ان جو ہے وہ سابقے ہیں تو ہم نے سابقہ وہ حرف ہے جو کسی حرف سے پہلے لگایا جائے ہمارے پاس یہ الفاظ ہیں ادب کہتے ہیں کسی کا اترام کرنے کو جواب جب آپ سے کوئی سوال پوچھا جاتا ہے تو آپ اس کا جواب دیتے ہیں اور حاضر ایک جگہ پہ موجود ہونا حاضر کہلاتا ہے جیسے آپ کلاس میں حاضر ہوئے قسمت ہماری قسمت کیا ہے آپ دیکھیں کہ ہم اکثر کہتے ہیں ہماری قسمت اچھی نہیں ہے ایسا نہیں کہنا چاہیے ہم سب کو اللہ نے کون سے زمانے میں پیدا کیا ہے ہمارے سے نہیں پوچھا جاتا بلکہ ہمارا نام بھی ہمارے سے پوچھے بغیر رکھا جاتا ہے ہمارے اختیار میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے ماں باپ ہمارے کیسے ہوں گے ہمارے اختیار میں یہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے بہن بھائی کتنے ہوں گے ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے اور ہم نے اس دنیا سے کب جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ہمیں دنیا میں سارا کچھ رزق کا انتظام اللہ نے کیا اللہ نے ماں باپ دیئے بہن بھائی دیئے اور اس نے جینے کی ساری چیزیں ہمیں دے کر دنیا میں بھیجا اصل میں قسمت ہم اپنی خود بناتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم محنت کریں اور آج سے پیارے بچوں اہد کر لیں کہ روز کا کام روز کرنا ہے اگر آپ محنت کرو گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو بڑی اچھی قسمت ہے دار کہتے ہیں فاسی کے پھندے کو دار اب ہمارے پاس یہ کچھ سابقے ہیں حق با خوش لا اور غیر اب ہم نے جو الفاظ دیکھے تھے ان سے پہلے ان کو لگانا ہے تو آپ دیکھیں گے ان الفاظ کے معنی حق دار وہ جو کسی کا ملکیت ہو حق دار ٹھیک ہے اب دیکھیں دار سے پہلے حق لگایا تو بلکل فرق ہوگی چیز حق اسی طرح باعدب جو بہت زیادہ تمیزدار ہو ہم اسے کہتے ہیں وہ باعدب ہے باعدب بانصیب جو باعدب ہوتے ہیں جو دوسروں کی تمیز سے بات کرتے ہیں ان کے نصیب بھی اچھے ہوتے ہیں باعدب پھر اسی طرح ہے جواب اور لا جواب کوئی ایسا بات کرے جو بہت ہی پیاری ہو لا جواب یا پھر اس کا کوئی جواب نہ بن پڑے تو ہم کہتے ہیں لا جواب بے مثال بات کی ہے کہ اس نے ایسی کسی چیز کی مثال نہیں ملتی خوش قسمت ہم عام طور کے جس کے پاس دولت زیادہ ہو اس کو خوش قسمت کہتے ہیں لیکن خوش قسمتی میں آپ کی سوچ آپ کا دماغ آپ کے ادگد لوگ ہر چیز آپ کی خوش قسمتی میں شامل ہے اور خوش قسمت ہے اگر اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے اس کا استعمال سکھا ہے اور آپ کو محنت کی عادت کہتا ہے اور یہ کہ انسان کے لئے کچھ نہیں ہے مگر وہ جس کی اس نے صحیح کیا یعنی جس کی وہ کوشش کرتا ہے اور لامہ اقبال کا یہ شعر بھی ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری تو پیارے بچو آج سے محنت کی عادت ڈالیں اپنی زندگی کو خود جنت بنائیں دنیا کی بھی کامیابی حاصل کریں اور آخرت کی حاضر ہونا موجود ہونا اور غیر حاضر غائب ہو جانا ہمیں اردو پڑھنے سیکھ رہے ہیں ہم تو ہمیں اردو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کا استعمال بھی کرنا چاہیے تو پیارے بھی حاضر کر لیں کہ آپ نے قرآن جید کو ترجمے سے پڑھنا ہے کم از کم روزانہ کی تین آیات کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ پتا چلے آپ کو کہ اللہ نے آپ کو دنیا میں کس کیے بھیج ہے آپ کا رب کیسا ہے وہ آپ سے کیا چاہتا ہے اور حاضر ایک جگہ پہ موجود ہونا حاضر کہلاتا ہے جیسے آپ کلاس میں حاضر ہوئے پڑھوں میں بے نا اور ان جو ہے وہ سابقے ہیں تو ہم نے سابقہ سکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں